موسیقی اسلام علیکم پرگرام پاور ٹاک میں حوش آمدید محمیز بان نبیلہ بنگش ناظرین پنجاب میں ایک بار پھر پی ایم ایلین کا راج اور رانی بنیگی مریم نواز صاحبہ جی ہاں پنجاب میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بھی پی ایم ایلین کا اسی کے ساتھ سندھ میں بھی ایک بار پھر پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے کو ہے تیار سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی سپیکر اور پی کر صاحب جو ہے وہ بھی بن چکے ہیں سندھ میں وزیرالہ کے لیے قائم علی شاہ صاحب ہمیں اچھے اور تگڑے امیدوار نظر آ رہے ہیں اور جک کے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہمیں تگڑے امیدوار نظر آ رہی ہیں اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی عظیم چودی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا علیکم السلام علیکم جیتی رو پیٹا سر جیسے کہ پنجاب میں وزیرالہ کے لیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کبھی امکانات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جیت جائیں گی تو سر وزیرالہ پنجاب میں بھی کس کو دیکھتے ہیں آپ تو خود ہی کہا وہ جیت جائیں گی لیکن پنجاب میں ایک بدبس کی قیدہ کی گئی ہے اسلام اقبال نظر صاحب کو جو انپی ہیں ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے رولز اور ریگولیشنز یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس جب پورا ہوگا اور اس میں جو شخص انتخاب جیتے گا وہی چیف نسٹر یا وہی پرانسٹر ہوگا اور اگر کوئی شخص کینڈیڈیٹ بن رہا ہو اور اس کو کینڈیڈیٹ نہ بننے دیا جائے تو یہ اس کے استحقاق کے خلاف ہے یہ اسمبلی کے استحقاق کے خلاف ہے یہ پاکستان کے دستور کی روح کے منافی ہے یہ درست ہے کہ انہوں نے بھی اوت نہیں اٹھایا لیکن وہ ممبر الیکٹ ہیں اور ممبر الیکٹ ہی اوت اٹھا کے ممبر اسمبلی یا ممبر نیشنل اسمبلی بنتا ہے وہ جس حال میں بھی ہیں ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے ان کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہونے چاہیے تھے بدمزگی پیدا کر رہے ہیں جمہوری نظام میں بجائے خوبصورتی پیدا کرنے کے ایک ایسی روایت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے دور رس نتائج ہوں گے اور شور اور غلگ پاڑا اسمبلی کی زینت بن جائے گا ماں سوائے اس کے کہ اسمبلی میں لیجسلیشن ہو اور پبلک ویلفیر کے لیے کوئی ڈیبیٹ یا کوئی کام ہو سکے جن صاحب کو وہاں اپوزیشن کے لوگ یہاں وہ لوگ جن کی اس وقت اکثریت نہیں ہے وہ کینی ریٹ بنا کر سامنے لے کر آئے ہیں افتاب صاحب کو افتاب صاحب پرانے پیپرس پارٹی کے ایک ورکر ہیں پہلے بھی اسمبلی کے رکن رہے ہیں قانون دابطے قائدے کو جانتے ہیں اور پیپرس پارٹی کی طرح بلند آواز میں شور مچا کے جیئے بھٹو سے جیئے عمران خان تک وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سر میرا آپ سے اکلا سوال یہی تھا کہ ازاد امیدوار رانہ افتاب صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ غلطی کر دی ہیں اور یہ کمزور کینڈیڈیٹ ہے اس کمپیر ٹو مریم نواز صاحبہ دیموگریسی میں کمزوری اور طاقت کا مسئلہ نہیں ہوتا ووٹ کا محمدہ ہوتا ہے جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے وہ انتخاب جیت جائے گا اور وہی برسر اقتدار ہوگا اور افتاب صاحب کے پاس اگر اکثریت ہوگی تو وہ جیت جائیں گے اور اگر مریم کے پاس اکثریت ہوگی تو مریم جیت جائیں گی لیکن جس طرح سپیکر کا انتخاب جیت گئی ہے پی ایم ایل این اپنے ساتھیوں سمیت اس بات کا امکان ہے روشن امکان ہے کہ ان کے پاس مجوریٹی موجود ہے اور وہ چیف فرنسٹر کا انتخاب بہت سانی جیت جائیں گے سر جو آپ نے بات کی کہ پی ایم ایل این کے پاس جو ہے وہ مجوریٹی موجود ہے اگر اس مجوریٹی کی ہم بات کریں تو صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ دیگر جماعتیں بھی دھاندی کا شور مچا رہی ہیں جیسے کہ پرنٹنگ پریس کے مالے کا بیان ہے کہ ہم نے تیرہ لاکھ جالی بیلٹ پیپر چھاپے ہیں پی ایم ایل این کے لیے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ایسے میں تو مریم صاحب صاحب جو بننا ہے وزیرعالہ ہو تو اور حسان ہو گیا پاکستان میں کئی کروڑ بیلٹ پیپر چھپے مجھے اگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے شاید یارہ بارہ کروڑ بیلٹ پیپر چھپے بیلٹ پیپر ایک خاص پیپر پر چھپتا ہے جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے یہ عام کاغذ پر نہیں چھپتا اسی گرام نبی گرام کے پیپر پر نہیں چھپتا یہ ایک خاص طرح کا پیپر ہوتا ہے اور جو پیپر بظاہر دکھایا گیا وہ ایک پرنٹنگ پریس ایسا ہے جس کی زمین پہ پیپر پڑے ہوئے تھے اور زمین پر اگر پیپر پڑے ہو تو آپ نے دیکھا اگر کبھی پریس کو تو پریس میں جب ریل چلتی ہے کاغذ کی تو وہ ایک پلیٹ میں آکے پیپر ہی کٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پیپر کٹتے ہیں اور طریقہ کار جو ہوتا ہے اسی طرح نیوز پیپر میں بھی کٹ کے پیپر آتا ہے تقریباً فولڈ ہو کے آتا ہے فولڈ کیے ہوئے کوئے مزید فولڈ کر لیا جاتا ہے میں نے نہیں سمجھا کہ پنجاب میں ہی ہے پاکستان میں ماں سوائے تین سرکاری پرنٹنگ پریس کے کسی جگہ پر کوئی بیلٹ پیپر چپا ہے ایک سٹانٹ کھڑا کرنے کے لیے ایک مزاق بنانے کے لیے ایک احتجاج کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے الیکشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ کرنے کے لیے ایک بہت ہی ناماکون سی حرکت کی گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر مریم نواز صاحبہ کی اگر بیانات ہم دیکھ کے تو وہ ہر چیز میں نواز شریف کو جو ہے وہ ان کی بات کرتی ہے کہ گورنمنٹ اگرچہ ہماری ہے پنجاب میں جیسے کہ مریم نواز صاحبہ اس کو لیٹ کرے گی لیکن وہ یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوگا مریم نواز صاحبہ کی خود پرسنیلٹی سیاست میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا خود ان کو کوئی وجود ہے سیاست میں دیکھیں مریم نواز ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ان کی والدہ بھی پولیٹکس میں آئی تھی ہے میں نے بھی بنی لیکن اتفاق ہے کہ موت نے انہیں وقت نہیں دیا وہ اوت نہیں اٹھا سکیں مریم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اب پولیٹیکل نہیں ہیں یہ نامناصف ہے وہ ایک بالکل ایک پولیٹیشن کی طرح بیہیو کر رہی ہیں لیکن وہ کیا ایڈویسٹریٹر اچھی ہوں گی کیا وہ اچھی پولیسی میکر ہوں گی کیا وہ ایک اچھی روٹ بن سکیں گی یہ تو ان کی پرفارمنس بتائے گی ایک دفعہ تو ووٹ مل جاتا ہے والد یا والدہ کے نام پر ایک دفعہ بھی بٹو صاحب کے نام پر بینظیر صاحبہ کو ووٹ مل گیا لیکن اپنی پرفارمنس کے نتیجے میں ان کی حکومت جتی وہ جلد چلی گئی اسی طرح دنیا کے اور کئی ممالک ہیں جہاں معروضی سیاست کی بنیاد پر ووٹ تو ایک دفعہ مل جاتا ہے لیکن لوگ ایک ہی دفعہ معروضیت کے حوالے سے ووٹ دیتے ہیں اگلی دفعہ اپنی پرفارمنس پر ووٹ لینا ہوتا ہے اگر وہ پرفارمنس کریں گی تو اگلا الیکشن جیتیں گی بسورت سے دیگر پاکستان مسلم بھی دو تین چار ازلا کی وستی پنجاب کے دو تین چار ازلا کی ایک محدود سی چھوٹی سی سی سیاستی جماعت کے طور پر مستقبل میں کام کرے گی سر ہند کی بات کریں گے مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ ہمیں وزیرعالہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں تو دونوں جماعتوں اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو سیاست ہے وہ نسل در نسل چل رہی ہے کیا مراد علی شاہ کے علاوہ کوئی اور وزیرعالہ کے لیے مناسب نہیں ہے پیپلز پارٹی میں کہ قائم علی شاہ صاحب بھی شاید دو یا تین دفعہ چیف فنسٹر رہے وہ مزدر چکے ہیں ضعیف ہیں ان کے سابدادی ڈاکٹر نفیصہ شاہ نے بہت زیادہ تقریباً ایک لاکھ نبی ہزار ووٹ لیے وہ پاپولر ہیں اپنے حلقے میں لیکن ایک تقاضہ ہوتا ہے عمر کا کہ آپ کتنا آپ پرفارم کر سکتے ہیں پرائم فنسٹر بننا یا چیف فنسٹر بننا دو چار گھنٹے کا قام نہیں ہوتا اس میں سوچ بیچار ہے اس میں بیوروکریسی کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اٹھارہ گھنٹے تو کم از کم چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ نہیں سترہ گھنٹے تو باہر صورت چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ پبلک کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ محسن نقوی کو دیکھیں وہ رات کو دو بجے بھی سڑک پر ہوتا ہے شہباز شریف صبح پانچ بجے بھی سڑک پر ہوتے تھے جیسی آپ کی پرفارمنس ہے اس کے مطابق چلا جا سکتا ہے مراد علی شاہ کے والد بھی عبداللہ شاہ صاحب رہے چیپ پریسٹر اور میرا خالہ شاید وہ قائم علی شاہ صاحب کے بعد ہی بنے تھے تو وہ ایک ایکسپیرینس اپنی جگہ پر موجودہ اور مراد علی شاہ نے کوئی برا کام نہیں کیا بہت معقول طریقے سے حکومت چلاتے رہے وہ پڑے لکھے آدمی ہیں سمیدار ہیں انہوں نے کہیں بدکلامی نہیں کی بدزبانی نہیں کی بدتمیزی نہیں کی ہاؤس کو بھی انہوں نے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا اچھے طریقے سے لے کر چلے کوشش کی انہوں نے جس حد تک بھی مسالت ہو سکتی ہو وہ کی جائے لیکن پالٹکس میں ایک ہی سوچ پر سب روکوں کا اکٹھا ہو جانا یہ بڑا ناممکن ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پولیٹکس میں ہر شک کا اپنا ایک پرغام ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب پاکستان پی ایم ایل این کے نسال ہمارے سامنے جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کے علاوہ بھی کیا کوئی اور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا پی ایم ایل این کے پارٹی میں تو نہیں بن سکتا بالکل بن سکتا ہے لیکن اگر ایک والد جو ہے جو تین دفعہ پرائم ایسٹر رہا ہو وہ پرائم ایسٹر نہیں بن سکا نہیں بننا چاہتا یا نہیں سرکمسٹانسی اجازت دے رہے تو وہ اپنے موت سٹرس وردی کو ہی اپنا جانشین بنائے گا ان کے بیٹے پاکستان موجود نہیں ہیں ان کی بیٹی پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہے وہ کراوٹ پولر ہے لوگ اس کی بات سننا چاہتے ہیں سنتے بھی رہے ہیں انہوں نے ایک سٹرگل بھی کی ہے جیل بکاٹی ہے ایک ٹریننگ ان کی ہو چکی وی آر ان کے جو اتعلیق ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ان کے اتعلیق اچھے لوگ ہیں سیانے لوگ ہیں انہوں نے ان کو کافی چیزیں سمجھا دی ہوئی ہیں بتا دی ہوئی ہیں وہ اب گرومڈ ہیں پالیٹکس کے لیے ان کو کام کرنے کا وفاق میں کیا حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کس کو آپ وزیراعظم دیکھ رہے ہیں حکومت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا حکومت تو بن جائے گی حکومت چلانا مشکل کام ہوگا دنیا میں بہت سارے ممالک میں یہ تجربات موجود ہیں کہ حکومت اکثریت حکومت نہیں ہوتی اکلیت حکومت ہوتی ہے اور جو باقی پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی تقسیم ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایجنڈے پر ہی کٹھے ہو کہ وہ ٹف نو کانفرنس نہیں کٹھ سکتی اس لیے اکلیت حکومت کا کانسپٹ بھی دنیا میں موجود ہے اگر اکثریت کے حکومت نہیں ہوگی تو اکلیت کے حکومت کے طور پر پی ایم ایل این چلتی رہے گی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سنبل جائیں گی اور اگر نہ سنبل سکیں تو پھر جمہوریت میں ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ آپ دیا منڈیٹ لیں بہت شکریہ سار آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین گفتگو آپ سب نہیں سنی جیسا کہ عظیم چودی صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں تب ہی جگہ بنا پائے گی جب وہ پرفارم کر کے دکھائے گی آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی سیاست کس موڑ پر جا رہی ہے اور سیاست میں مزید کیا کیا نئے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام پاور ٹاک سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی